سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جم کر وائرل ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنے والے یوزرز کا دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیو ہریانہ کا ہے جہاں سی ایم نائب سنگھ سینی کی ریلی میں کسان زبردستی گھس آئے اور کسانوں نے ریلی کے لیے بنائے گئے پندال میں جم کر توڑ توڑ کی اس دوران پولیس اور پرشاستن کی لوگ بھی کسانوں کے سامنے اسہائے نظر آئے اور پندال سے بھاگ کھڑے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے ایک یوزر نے لکھا ہریانہ کے مکھے منتری نائب سنگھ سینی کے پندال کو کسانوں نے گھس کر تہس نہس کر ڈالا فورس بھی بھاگ کھڑی ہوئی ڈی فریک کی ٹیم نے وائرل ویڈیو کے کی فریمز کو ریورس ایمیج سرچ کیا ہمیں یہ ویڈیو پنجاب کیسری ہریانہ کے یوٹیوب چینل پر 10 جنوری 2021 کو اپلوڈ ملا جس میں بتایا گیا ہے کہ کرنال میں تتکالین سی ایم منوہر لالکھٹر کے منج کو کسانوں نے توڑا تھا اس ویڈیو میں ریپورٹر دوارہ بتایا گیا ہے کہ کرنال میں منوہر لالکھٹر کا پروگرام آئے جت تھا لیکن کسان زبردستی پندال میں گھس آئے اس دوران کسانوں نے ہیلی بیٹ کو اکھار دیا اور پندال میں جم کر توڑ کھڑ کی وہیں کرنال میں منوہر لالکھٹر کے کاریگرم میں کسانوں کے توڑ کھڑ کی ہمیں کئی انیہ میڈیا ریپورٹس بھی ملی ای بی پی نیوز کی ریپورٹ کے انسار ہریانہ کے کرنال میں کسانوں کے بوال کے چلتے مکھے منتری منوحلال خٹر کا کسان مہا پنچائت کا دورہ رد کر دیا گیا کسانوں نے ہنگامہ کیا اور سماروح اس تھل کا پنڈال توڑ دیا مکھے منتری ہیلی پیٹ پر ہی رہے اس کارکرم میں خٹر تینوں نئے کرشی قانون کا فائدہ بتانے والے تھے اس سے پہلے پولیس نے کیملا گاؤں کی اور کسانوں کے مارچ کو روکنے کے لیے ان پر پانی کی بوچھاریں کی اور آنسو گیس کے گولے چھوڑے کسانوں نے آئیس تھائی ہیلی پیٹ کا نیانترن بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا جہاں مکھے منتری کا ہیلیکاپٹر اترنا تھا ڈیپ فریق کے فیکٹ چیک سے صاف ہے کہ وائرل ویڈیو حال فلحال میں سی ایم نائف سنگ سینی کی ریلی میں کسانوں کے توڑکھڑ کا نہیں ہے بلکہ تین سال پورا نہ ہے اس لیے سوشل میڈیا یوزرز کا دعویٰ درامک ہے